ڈیموس نے گولی کا دماکہ سنا سرفرال کی کوپڑی کے اکبی حصے سے گولی نکلتے اور خون آلود چیتڑے بکھرتے دیکھے لطف و لذت سے وہ سرشار ہو گیا وہ کڑا کڑا یوں جولنے لگا جیسے اس منظر نے اس پر نشے کسی کیفیت تاری کر دی ہو کافی دیر تک وہ مہویت کے عالم میں رہا پھر چونگ پڑا اس نے سرفرال کی لاش کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک کشادہ لکیر نمودار ہوئی جس میں خفیف سا خلا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ مسکرہ رہا ہے اس نے یوں اسبات میں سرہ لیا جیسے جو کچھ بھی ہوا اسے اس کی توقع رہی ہو اور یہ سچ بھی تھا کیونکہ جب اس نے پہلی بار سرفرال سے مسافہ کیا تھا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ مسافہ کرنے والا یہ شخص عبرتناک موت سے ہم کنار ہوگا اس عظیم جہاز کے سلسلے میں ہونے والی اموات میں سرفرال کا نمبر آٹھوں تھا اسے قبل وہ اسی انداز میں سات دیگر آدمیوں کو بھی موت کے موں میں دکیل چکا تھا اور باری باری سب کی دولت اس کی جولی میں آگری تھی یہ آٹھ اموات ڈیموس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں جو منصوبہ پرورش پا رہا تھا اس کے مطابق انگنت لوگوں کو ایسی ہی موت سے ہم کنار ہونا تھا وہ ایک وسیع تر منصوبے پر کام کر رہا تھا اس منصوبے کی بنیاد ہی انسانی لاشوں پر رکھی گئی تھی ڈیموس کو سرفرال کے آخری الفاظ یاد تھے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہی تھا اب وہ اس عظیم جہاز سے اس انداز میں استفادہ نہیں کر سکتا تھا جیسے کہ اس نے چاہا تھا تیل کی قیمتوں میں مشرق وستہ کی جنگ کے باعث خاصہ اضافہ ہو گیا تھا اور اب اسے زیادہ مرافع کی توقع نہیں تھی لاوازی وہ عظیم و شان بحری جہاز جس برت میں لنگر انداز تھا وہاں ڈیموس کو پچتر ہزار ڈالر ہر ہفتے خرچ کرنا پڑتے تھے یہ اخراجات جہاز کتلانے پر اٹھتے تھے تاکہ انجن روان رہیں اور انہیں زنگ ناکارا نہ کر دے اس دوران میں ڈیموس نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ اسے اب اس جہاز کو سکریپ میں دے دینا چاہیے لیکن سرفرال کے گر سے واپسی پر جب وہ ایک ریسٹوران میں ایک سیاہ فارم ڈیپلومیٹ سے ملا اور بات چیت کے بعد وہ یکی یک اٹھ کر رکس کرنے لگا تو ڈیپلومیٹ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گی اسے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں دنیا کے اس سب سے بڑے آدمی کا ذہنی توازن تو متاثر نہیں ہو گیا اور جب ڈیموس نے اسے بتایا کہ وہ اس جہاز کو کس سلسلے میں استعمال کرے گا تو سیاہ فارم ڈیپلومیٹ اس کی شیطانی کھوپنی اس میں آنے والے غیر معمولی خیالات پر کام کر رہ گیا بہرام نے ایک امرائی لی اور میز کی دراز سے ایک شیشی نکال کر ٹاپ پر رکھ دی اس شیشی میں ایسی ٹکیاں تھی جنہیں وہ بے پناہ مسروفیات کے دنوں میں ناشتے اور ڈینر کے بطور کھایا کرتا تھا رات کی کھانے کا وقت ہو گیا تھا لیکن بہرام کے پاس کھانے کا وقت نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ کھانے میں نصف گھنٹہ ضرور لگ جائے گا جبکہ اس کے پاس صرف چند منٹ تھے اس نے دو ٹکیاں نکال کر موں میں رکھی اور پھر پانی کے گھنٹ سے انہیں میدے میں اتار لیا کچھ دیر بعد بھوک کا احساس زائے ہو گیا اور اسے توانائی محسوس ہونے لگی بلکل ویسی ہی جیسی وہ ڈینر کے بعد محسوس کرتا تھا ڈینر سے فاری ہو کر وہ بہت نفی سگار سلگا کر دیرے دیرے اس کے کش لینے لگا اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظریں ان کا غزات سے نہیں ہٹی تھی جنہیں اس نے گزشتہ بیس گھنٹے سے میز پر پھیلا رکھا تھا وہ صبح ہونے سے قبل یہ کام نمٹا لینا چاہتا تھا حالانکہ ابھی اسے ماسٹر کمپیوٹر سے تازہ ترین معلومات کا ریکارڈ بھی چیک کرنا تھا اس کمپیوٹر میں دنیا جہان کی معلومات کا زخیرہ ہوتا رہتا تھا اور وہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار اس کا جائزہ ضرور لے لیتا تھا بحرام چارگرنامی اس تنظیم کا مرد اہان تھا اگر ٹائگر اور عوشان میدان عمل کے شیر تھے تو وہ آہنی آساب کا مالک ایک ایسا دیماغ تھا جس میں مسائل اور ان کے حل اتنی تیزے سے تکمیل پاتے تھے کہ بعض اوقات اسے خود بھی اپنی اس خدادات صحیت پر حیرت ہوا کرتی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کام کرنا ہے کام کام اور صرف کام اس نے اپنی زندگی غیر معمولی ذہین اور غیر معمولی طاقتور مجرموں کے خلاف کام کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ دنیا کی تمام بڑی حکومتوں کو چارگرنامی اس تنظیم کی اہمیت کا احساس تھا اور سب نے اس کے لیے اپنے خزانوں کے موک کھول رکھے تھے بحرام جس ملت سے معایدہ کرتا سب سے پہلے ٹائگر کے لیے قتل کرنے کا لائسینس حاصل کرتا اس اجازت نامی کی روح سے ٹائگر کسی بھی شخص کو کوئی وجہ بتائے بغیر قتل کر سکتا تھا اس کے بعد چارگر کے اخراجات کے لیے ایک خاص بجٹ منظور کرایا جاتا جس میں اوشان کے گاؤں سنانجو بیجنے کے لیے سونے کی ایک مخصوص مقدار پیش پیش ہوتی چارگر کی ساکھ ایسی تھی کہ اس کی بے اندازہ افادیت کے پیش نظر بہت سے ترقی آفتہ ممالک نے اس ادارے کی مستقل خدمات حاصل کر لی تھی یہ الگ بات ہے کہ ان خدمات کا علم صرف صدر مملکت کو ہوتا تھا اور وہ اقتدار سے ہٹتے وقت نئے صدر مملکت کو اس ادارے سے باخبر کر دیتا بہرام نے چارگر کا مرکز جزیرہ فیردوس میں بنایا تھا اور زلی دفاتر تقریباً ہر ملک میں موجود تھے ماسٹر کمپیوٹر بھی مرکزی امارت ہی میں تھا جہاں دنیا بر سے ریپورٹیں آ کر زخیرہ ہوتی رہتی بہرام نے کاغذی کام نمٹا کر ایک انگرائی لی اور اٹھ کھڑا ہوا اب اسے ماسٹر کمپیوٹر کا جائزہ لینا تھا جس کمرے میں ماسٹر کمپیوٹر تھا اس کا دروازہ ایک خاص قسم کے کفل سے بند رہتا تھا یہ طالع صرف بہرام کے ہاتھ ہی کھول سکتے تھے اس کی انگلیوں کے نشانات ماسٹر کمپیوٹر میں محفوظ تھے اور وہ جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھتا تھا اس کے نشانیں انگشت ماسٹر کمپیوٹر کو اپنی سکرین پر مل جاتے جیسے ہی تصدیق ہوتی تھی کہ نشان درست ہیں خودکار طالع کھل جائے کرتا تھا یہ کمرہ ائر کنڈیشن تھا بہرام اس کمرے میں پہنچا اور کام میں مصروف ہو گیا یہ انتہائی اہم کام ہوتا تھا اور اس کی تکمیل میں بہرام شدید آسابی تھکن محسوس کرنے لگتا تھا ابھی وہ تیسری ریپورٹ ہی دیکھ رہا تھا کہ اسے چونک جانا پڑا اس کی نظریں تازہ ترین ریپورٹ پر جم گئی اور وہ گہری سوچ میں ٹو گیا اس ریپورٹ میں سرفرال شپنگ کمپنی اور ان کے بنائے ہوئے تازہ ترین اور غیر معاملی بحری جہاز کی تفصیل درج تھی بہرام اس جہاز کی خصوصیات پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا غالباً دنیا کا پہلا اتنا بڑا جہاز تھا جس میں اٹامک انجن نصب تھے بہرام نے سرفرال کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر پر کچھ دیر کام کیا اور بلاخر جملہ معلومات کا ٹیپ حاصل کر کے اس نے سگار سلگا لیا اور اس کے دیمے دیمے کش لگاتے ہوئے ٹیپ سننا شروع کر دیا وہ نہائیت اتمنان سے سن رہا تھا کہ یکا یک اسے اچھل جانا پڑا سرفرال نے خود کشی کر لی یہ بات اس کے لیے تخیر خیز ہی نہیں ناقابل اعتبار بھی تھی اسے یاد آیا کہ اسے قبل بھی چند اہم ہستیوں کو غیر معمولی انداز میں موت کا شکار ہونا پڑا ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ان لوگوں کی موت کا سرفرال کی موت سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے وہ جون جون اس معاملے پر غور کر رہا تھا اس کا ذہن الہستہ جا رہا تھا بلاخر اس نے سر جٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں فون رکھے ہوئے تھے یہ فون تعداد میں تین تھے اور ان میں سے ایک سرخ رنگ کا تھا جس پر ڈائل کی جیگہ صرف تین نمروں کے بٹن لگے ہوئے تھے اس ٹیلی فون پر صرف صدر مملکت سے گفتگو کی جا سکتی تھی اس رنگ کا ایک فون پریزیڈنٹ کی میز کی بالائی دراز میں مکفل رہتا تھا اور اس فون پر ڈائل تو درکنار کوئی نمبر یا بٹن بھی موجود نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر مملکت اس فون سے کال نہیں کر سکتے تھے صرف سن سکتے تھے بحرام کو جب سے سابق پریزیڈنٹ کے ساتھ تلف تجربہ ہوا تھا اس نے یہ شرط نئے صدر مملکت کے ساتھ پہلے ہی روز تیہ کر لی تھی کہ اسے کال نہیں کیا جائے گا البتہ اس نے چوبیس گھنٹوں میں دو ایسے اوقات ضرور صدر مملکت کو بتا دیا تھے جن پر وہ ہر حال میں خود کال کیا کرے گا دوسرا فون عام قسم کی کالوں کے لیے مخصوص تھا جبکہ تیسرے فون پر صرف ٹائگر سے رابطہ قائم کیا جاتا تھا اس فون کا رم زرد تھا اس نے زرد فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک مخصوص نمبر ڈال کر کے فوراں ہی سلسلہ منقطع کر دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کے بعد فوراں ہی بند ہو گئی تھی یہ ٹائگر کے لیے ایک اشارہ تھا اس کا واضح مطلب تھا کہ اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے تو اسے ترک کر کے فون کے قریب پہنچ جائے اور اگر کوئی غیر متعلق آدمی اس کے قریب موجود ہے تو فوری طور پر اس سے نجات حاصل کر لے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد بہرام نے دوبارہ نمبر ڈال کیا اور اس بار بھی سلسلہ منقطع کر دیا پھر اس نے پہلے کی طرح وقفے سے تیسری بار نمبر ڈال کر کے گھنٹی بجنے دی ٹھیک ساتھویں گھنٹی پر دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی ہیلو سویٹ ہارٹ میری بات غور سے سنو بہرام نے کہا میں ایک منٹ سویٹ ہارٹ اگر یہ بات کسی ایسی خاتون کے بارے میں ہے جس کے چہرے پر انگنت برے برے تل ہیں تو شٹ اپ بہرام کا موڈ بہت خراب ہو گیا یہ سنجیدگی کا وقت ہے دوسری جانب سے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی غالباً ٹائگر نے گڑی پر وقت دیکھا تھا ہاں رات کے تین بجے سنجیدہ ہی ہونا چاہیے جانتے ہیں اس وقت دنیا کا صرف ایک ہی جاندار غیر سنجیدہ ہوتا ہے شہزادہ شب اللو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس اہم گفتگو کے لیے خود تمہارے پاس آ جاؤں ارے نہیں خدا کے لیے نہیں سویٹ ہارٹ چلیے ہو گیا سنجیدہ ذرا خود سوچئے میں گہرین نیند سو رہا تھا اور ایک حسینوں جمیل خاتون کے چہرے پر موجود برے برے تلوں کو شمار کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلکل اسی طرح جیسے کوئی عاشق نامراد اجر کی راتوں میں اختر شماری کرتا ہے اور آپ نے مجھے جگہ دیا اگر دس منٹ اور نہ جگاتے تو میں تلوں کو شمار کرنے میں یقیناً کامیاب ہو گیا ہوتا یہ الگ بات ہے کہ صبح ان تلوں میں سے ایک میں سے بھی تیل نہ نکلتا بولتے رہو میں غور سے سن رہا ہوں بہرام کی آفاز سنائی دی غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائگر اس وقت جگہ جانے پر جلایا ہوا ہے اور جب تک وہ خوب بقت نہیں لے گا کام کی بات نہیں ہو سکے گی ہاں تو میں کہہ رہا تھا سویٹ ہارٹ اگر ان بورے بورے تلوں میں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے تو ایسی خاتون کو کیا کہا جائے گا لیکن خیر آپ کیا فرما رہے تھے تم نے آج کا اخبار دیکھا ہاں پرنٹنگ بہت خراب تھی اور خبروں کا میار بھی کافی گریہ ہے تمہاری نظر سے کوئی خاص خبر نہیں گزری ایک گزری تو تھی لیکن وہ اتنی تیزے سے گزر گئی کہ میں اسے یاد ہی نہیں رکھ سکا تو پھر وہ خبر مجھ سے سن لو سرفرال نے خود کشی کر لی ہے سرفرال ٹائگر شاید ذہن پر زور دے رہا تھا آہاں چلیے اچھا ہوا جنازہ کب ہے بہرام دیرے دیرے اس کو احکامات اور ہدایات دیتا رہا اس وسیع اور اس کمرے میں اتنی تیز روشنی تھی کہ اگر وہاں فلم بندی کا ارادہ کر لیا جاتا تو یہ روشنی بہت مناسب ہوتی ٹائگر جس کمرے کے سامنے کھڑا تھا اس پر پیتل کی ایک تختی لگی ہوئی تھی اور تختی پر ایک نمبر کندہ تھا کمرے کے اندر سے بند بناہت جیسی آوازیں آ رہی تھی نس درجن کے قریب زبانوں میں لوگ باتیں کر رہے تھے محافظ نے اپنے ریوالور کا دستہ چھوٹے ہوئے ٹائگر کی طرف دیکھا اور بولا جب روشنیاں بجھ جاتی ہیں تو کوئی بھی اندر قدم نہیں رکھ سکتا بہت بہت شکریہ ٹائگر نے جواب دیا لیکن اس دوران میں اس کے قدم متحرک ہی رہے تھے اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دوسروں کی توجہ مبزول کرانے کے سلسلے میں بے حد محتاط رہے اسے یہاں داخلے کے سلسلے میں کوئی موثر اقدام کرنا تھا چونکہ ابھی کمرہ روشن تھا اس لئے ٹائگر رہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ ایک دیوار گیر ٹیلی فون کے پاس رکھ کر ایک مخصوص نمبر ڈائل کرنے لگا سلسلہ ملتے ہی دوسری طرف سے بحرام کی باری آوال سنائی تھی ابھی کمرہ روشن ہے ٹائگر نے اطلاع دی کیا تم صحیح دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو ٹائگر نے جواباً وہی نمبر دھورایا جو اس نے پیتل کی پلیٹ پر پڑھا تھا بلکل ٹھیک بحرام کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی جیسے ہی روشنیاں بجھ جائیں تمہیں اس کمرے میں پہنچ جانا چاہیے بیعد محتاط رہنے کی ضرورت ہے یہ اس قدر خطرناک اور اہم ترین معاملہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے بحرام نے ایک بار پھر تاقید کی ہم کسی بھی حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے فکر نہ کریں سویٹ ہارٹ ٹائگر نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کے چہرے پر انگین تک برے برے تل نہیں ہوتے اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات آسمان پر تارے نہیں نکلتے اس نے ریسیور کان سے ہٹا لیا کیونکہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہوئے دیر ہو چکی تھی ریسیور رکھ کر وہ اس طرف چل دیا جدر سے ابھی ابھی آیا تھا اب اس کی چال میں رکھس کا سا انداز شامل ہو گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم اور اس کی روح ہم آنگ ہو گئے ہوں اگرچہ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی پھر بھی اس کے پیروں کے تلے محض ایک لمحے کے لیے ہی فرش سے چھوے تھے بوٹوں کے باوجود اس کے چلنے سے آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی لیکن یہ تحیر خیز چال اس کی عادت ثانیہ تھی سرسلی دیکھنے پر یہی لگتا تھا جیسے کوئی چیتا ماحول سے بینیاز اور بے آواز سر رہا ہو وہ اسی دروازے پر پہنچ گیا جس کے باہر اسے ایک محافظ دکھائی دیا تھا محافظ اب بھی موجود تھا اور بہت مستعب دکھائی دے رہا تھا اس نے ٹائگر کی طرف دیکھا لیکن ٹائگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا حالانکہ اس کی حصیات محافظ کے محسوسات سے غافل نہیں تھی محافظ کے انداز سے حیرت جلک رہی تھی غالباً وہ ٹائگر کی چال میں علج کر رہ گیا تھا ٹائگر کی حصیات نے کسی خطرے کی اطلاع نہیں دی گویا محافظ اس کی طرف سے مشکوک نہیں تھا وہ اتمنان سے اس ٹائلٹ کی طرف بڑھ گیا جو مطلوبہ دروازے کے مقابع ہی واقع تھا ٹائلٹ میں جا کر اس نے سنکھ میں ہاتھ مدویا اس دوران میں وہ اپنے حصیات کے ذریعے کمرے کے اندرونی ماحول سے باخبر تھا جیسے ہی روشنیاں بجیں اس کے دونوں ہاتھوں نے سنکھ کو تھان لیا اور پھر اسے اکھار کر واپس چل دیا محافظ نے اسے سنکھ اٹھا کر آتے دیکھا تو مارے حیرت کی اس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا حیرت کی یہ لمحات اس کے لیے بہت عجیب ثابت ہوئے تھے اگر وہ حیران ہو کر ذہنی طور پر بے خبری کا شکار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید اسے بے پناہ عذیت برداشت کرنی پڑتی سنکھ اس کے دونوں ہاتھوں پر آ رہا تھا اور وہ اسے اٹھائے باتھروم کی طرف جا رہا تھا یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر وہ سنکھ اٹھائے باتھروم کی طرف کیوں جا رہا ہے اس نے تو صرف یہی دیکھا تھا کہ نوجوان نے سنکھ اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا تھا اور خود دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اکب میں دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی وہ غیر ارادی طور پر لڑکڑایا تھا اور پھر سنکھ اٹھائے باتھروم کی طرف بڑھ گیا تھا باتھروم میں سامنے والی دیوار کے ساتھ جا کر وہ ٹکر آیا تو سنکھ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور خود بھی اندیمو سنکھ کے اوپر ہی ڈیر ہو گیا دروازہ اکب میں بند کر کے ٹائگر ایک نشست پر بیٹھ گیا کمرے میں متعدد آدمی تھے لیکن اس وقت سب کی نگاہیں سامنے رکھے ٹی وی پر جمع ہوئی تھی ٹی وی سکرین پر اس وقت ایک بہت ہی غیر معاملی سائز کا بحری جہاز نظر آ رہا تھا چونکہ جہاز کا کوئی پسے منظر نہیں تھا اس لئے ٹائگر اس کے حجم کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا ٹائگر کے برابر والی سیٹ پر براجمان شخص نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور موک پھلی چھیل چھیل کر کھانے لگا اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے وہ نکات تو سن لیے جن کے تحت ہماری نیوی میں ذرا دیر سے آیا ہوں ٹائگر نے بلند آواز میں کہا او میرے خدا سکرین کے قریب سے یہ آواز آج اب میرے پاس ان نکات کو دہرانے کا وقت نہیں ہے آپ کو جلد آنا چاہیے تھا آواز اور لہجے سے پتا چلتا تھا کہ بولنے والا برطانی نے یاد ہے بہرحال میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد ذاتی طور پر آپ کو بتا دوں گا لیکن مجھے تو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جنٹلمن برطانی نے یاد کی آواز گونجی کچھ دیر کے لیے سکرین آف کی جاتی ہے ایک آخری آدمی آ رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے دیکھے لہذا ہمیں اصول کے مطابق دروازے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے سکرین آف ہو گئی کمرے میں گہری تاری کی چھاگی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ گیا دروازہ بند ہوا تو ایک بار پھر سکرین روشن ہو گی ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جہاز اپنے سائز اور خصوصیات کے اعتبار سے دنیا کا سب سے غیر معمولی اور سب سے بڑا جہاز ہے جب یہ سمندر میں سفر کرے گا تو اس کا ایک سرہ بڑی سے بڑی لہر سے نکل چکا ہوگا تب کہیں وہ لہر اس کا ایک چوتائی حصہ کور کر سکے گی اس میں اٹامک پاور انجن نصب ہے سگریٹ بجھا دو ٹائگر نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے تو حکمانہ لہجے میں کہا تمہارا لہجہ بہتگستاخ ہے جواباً ایک غراہت سنائی دی اس نے سگریٹ نہیں بجھایا ٹائگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی سگریٹ کا جلتا ہوا گوشہ مسل دیا جواباً ایک بار پھر وہ غراہت سنائی دی اس شخص نے جلا کر دوبارہ سگریٹ سلگا لی اس بار ٹائگر نے سگریٹ چھین کر توڑ دی اور اس شخص سے لائٹر بھی چھین لیا یہ اکمی نشستوں پر کیا ہو رہا ہے برطانی نے یاد کیا آواز گنجی یہ معاملہ اس شخص نے شروع کیا ہے ٹائگر نے سخت لہجے میں شکایت کی سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتدہ شخص حیران رہ گیا وہ ابھی نیا سکریٹی چیف تھا اور اسے یقین تھا کہ اس سے کوئی ہماکت سرزد نہیں ہوئی ان معاملی باتوں میں ناول جیئے پیز برطانی نے یاد نے درخواست کی ایک ماہ کے اندر اندر مونیا کی تمام قومہ کے نمائندے اپنی قسمت ہمارے ہاتھ میں دے دیں گے انہیں ہماری محارت پر اعتماد ہے اور انہیں یقین ہے کہ انتی بقا اسی میں دنیا ہم سے فرض کی ادایگی کی توقع کر رہی ہے اور ہم اس پر پورے اتریں گے اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنی اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات نہ پیدا ہونے دیں البانیا سکریٹی کے چیف نے رضا کرانا طور پر سگریٹ نوشی ترک کرنے کا اعلان کر دیا جس پر تاری کمرے میں تالیاں گونجی اور اس کے اس اقدام کو سراہا گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آ گیا اس نے بتایا کہ باہر ایک حادثہ ہو گیا ہے مسلح محافظ ٹائلٹ میں مردہ پڑا ہے کاروائی فوری طور پر ختم کر دی گئی اور کمرے سے لوگ باری باری باہر نکلنے لگے ٹائگر تاریخ کمرے میں چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا لیکن ٹیوی سکرین تاریخ ہونے کے بعد اب کمرے میں اتنا اندیرہ ہو گیا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا عمارت سے نکل کر ایک ٹیلی فون بوت سے اس نے بحرام کو کال کیا لیکن اسے اپنا پیغان ٹیپ کروانا پڑا کیونکہ بحرام موجود نہیں تھا ریسیور رکھ کر وہ اس ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں آج کل وہ اوشان کے ساتھ موقیم تھا دارالعیش نامی اس ہوتل میں خوابناک روشنیاں پھیلی ہوئی تھی یہ ایک بین القوامی اہمیت کا ہوتل تھا اور اس کی شاخین دنیا کے تمام بڑے بڑے اور اہم شہروں میں موجود تھی